بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے کچھ اصول مبادی اور زوابت ہم پڑھ رہے تھے ان میں سے ہم نے قرآن کریم کی تعریف اسماء القرآن حکمت نزول قرآن اور موضوع قرآن پھر ہم نے مخاطبین قرآن کہ قرآن کریم کتنے لوگوں کو خطاب کرتا ہے تو میں نے کہا دو قسم منقادین اور غیر منقادین غیر منقادین پھر آگے تقسیم ہے کتنی قسموں پر؟ چار قسموں پر المشرقین اليہود النصارى المنافقین پھر اس کی تفصیل کے مشرقین کون لوگ ہیں؟ انہیں مشرقین کیوں کہا جاتا ہے؟ کن باتوں کا ان کا موحدین مومنوں کے ساتھ اتفاق ہے؟ کن باتوں میں اختلاف ہے؟ پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب مشرقی پہچان ہوئی تو کم از کم یہ جاننا چاہیے کہ شرقی کتنی اقسام ہیں؟ تو میں نے کہا شرقی معظم کون کون سی؟ شرق اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ شرق فیلی جس کا تعلق عمل فیل کے ساتھ ہے تو ہم باقی چار پڑھ چکے آج ہم پڑھتے ہیں شرق فیلی شرق اعتقادی کی چار قسمیں پڑھ چکے ہیں آج پڑھیں گے شرق فیلی شرق فیلی کا دوسرا نام شرق عملی بھی ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور شرق فیلی یعنی جو افعال اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے کرنا جو افعال اعمال اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرق فیلی ہے شرق فیلی کا چونکہ زیادہ تر حصہ جو ہے اس میں کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور چونکہ اکل ایک خاص عمل ہے اس لیے اس کو شرق فیلی یا عملی کہا جاتا ہے اس میں چار چیزوں کو سمجھا جاتا ہے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد اور شرق فیلی چونکہ تحریم ما احلہ اللہ اور تحلیل ما حرمہ اللہ تحریم ما احلہ اللہ اور تحلیل ما حرمہ اللہ پہلے ان چار قسموں کو سمجھ لو جو میں نے ذکر کی ہیں تحریمات اللہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام سمجھنا جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام سمجھنا یہ ہے تحریمات اللہ ایک ہے تحریمات العباد کہ کچھ چیزیں بندوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دی ہیں اور یہ حرام کیوں قرار دی ہیں اپنے معبودان کا تقرب قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی رضا کے لیے اللہ کے سوا جو دوسرے انہوں نے شرکا بنائے ہوئے ہیں ان کا تقرب کہ مجھے ان کا قرب حاصل ہو جائے ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے حرام قرار دی ہیں ایک ہے نزور اللہ نون زال نزور اللہ نزور العباد نزور اللہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نام کی منت مانے نظر مانے جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے کیا مانی تھی اور لفظ کیا ہے انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے یہ آپ کے لیے نظر مان دیا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا خادم ہوگا لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو ماں پریشانی میں کہنے لگی یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوگئی ہے تو نظر سمجھ میں آئی بار اللہ کے نام کی نظر منت ماننا اور ایک ہے نظور العباد کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی نظر ماننا جیسا کہ مشرقین اپنے معبودانِ باطلہ کے نام کی نظر منت منوتی مانا کرتے تھے تو کتنی قسمیں پڑھ لیں کون کون سی تحریمات اللہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تحریمات العباد جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں اپنے معبودوں کا قرب تلاش کرنے کے لیے ان کی رضائے جوئی کے لیے اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے اور نظور اللہ اللہ کے نام کی نظر نظور العباد تو ان چار میں یہ دو عین توحید ہے اور دو شرک ہیں ان میں یہ دو تحریمات اللہ اور نظور اللہ اللہ کی حرام کردہ کو حرام جاننا ماننا یہ عین توحید ہے نظور اللہ اللہ کے نام کی نظر نیاز یہ عین توحید ہے اور دو اگر معبودان باطلہ کے تقرب کے لیے ہو تو شرک ہے کیا ہے اور اگر محض انکار کی وجہ سے ہو تو کفر بھی ہے بس سمجھ میں آبی قرآن کریم شرک کی اس قسم شرک فعلی پر رد کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ مشرقین نے ایسا کیا کیا تھا آئیے پہلے سمجھیں کہ اللہ فرماتے کیا ہیں سورت البقرہ آیت ایک سو چھے آسی سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چھے آسی دوسرا پارہ ہے ایک سو چھے آسی چھے آسی نہیں چھے آسی ایک سو چھے آسی ہاں فرمایا یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا جی آہ جی اٹھا سٹ ایک سو اٹھا سٹ یا ایوہ الناس اے لوگو قلو مما فی الارض حلالا کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال طیبا پاکیزا حلال بھی ہو اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیروینہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِينَ بے شک وہ تمہارے لیے سریح دشمن ہے کھلا دشمن ہے اسی طرح یہی سورہ بقرہ آیت ایک سو بہتر چند آیات بعد میں فرمایا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو قلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزا ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اور اللہ کا شکر ادا کرو اِنْ كُنْ تُمْ اِيَّا هُتَابُدُونَ اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو تو جو چیزیں اس نے حلال پیدا کی ہیں وہ کھاؤ یعنی کیا مطلب اس کو حلال جانو سورة الانعام میں یہ سورة المائدہ پہلی آیت کھولیں سورة المائدہ چھٹا پا رہا ہے پہلی آیت ہے سورة الانعام یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام اِلَّا مَا يُطْلَا لَيْكُمْ چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے اِلَّا مَا يُطْلَا لَيْكُمْ مگر وہ حرام ہے جو تم پہ پڑھی جائیں گی جن کو تم پہ تلاوت کیا جائے گا کہ یہ یہ حرام ہے غیر محل اِلَّا مَا يُطْلَا لَيْكُمْ آیت نمبر ستاسی اٹھاسی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لكم او ایمان والو لا تحرموا نہ حرام کرو کیا نہ کرو ہاں نہ حرام سمجھو پاکیزہ ان چیزوں کو احل اللہ لكم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں جو اللہ نے حلال کر دی ہیں تم وہ اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے یا کسی اور سے امیدے بان کے حرام کرو گے تو کیا ہو جائے گا شرکے فیلی ہو جائے گا وَلَا تَعْتَدْوُرْ حَد سے تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالاً طیباً پاکیزاً حلال اور طیب وَاتَّقُ اللَّهُ 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 سَيْدَرُوْا الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرو یہ ہو گئی آیتیں وہ کہ جس میں اللہ نے فرمایا جو میں نے حلال کیا اسے حلال سمجھو مانو کھاؤ اب مشرقین نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا وہ کیا ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو تین ہاں ہاں ایک سو تین آیت مل گئی مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةٍ وَأَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ایک سو تین سورہ مائدہ ایک سو تین فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ نہیں مقرر کیا نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ ولا وسیلت نہ کوئی وسیلہ ولا حام اور نہ کوئی حام وَلَاكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ انہیں کفر کیا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةٍ وَوَا اللَّهِ پہ جھوٹ گڑتے ہیں جھوٹ بانتے ہیں وَأَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان کے نہیں جانتے اللہ نے یہاں چار چیزیں ذکر کی فرمایا میں نے کوئی بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام نہیں بنایا تم نے کیوں بنایا ہے اب آپ سمجھیں گے کہ بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام کیا ہے چھے اقوال ملتے ہیں کیونکہ جب ہم ان آیتوں پہ ترجمے کے دوران پہنچیں گے تو پھر وضاحت ہوگی یہاں صرف ایک چیز ذکر کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید ابن المسیب سے روایت نقل کی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے مشرقین جس کا دودھ وہ بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اب اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کو زبہ کرنا بھی حرام ہے اس کا دودھ ہم نے کس کے نام کر دیا بتوں کے نام اس پہ اب سواری بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا دودھ کوئی نکالے گا سائبہ اُس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو یہ اپنے بتوں کے نام آزاد کر دیتے لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءُن نہ اس پہ سواری ہوتی نہ ان کی اوپر کوئی بوجھ لادا تھا نہ اس پہ سامان کوئی لادے گا نہ اس پہ سواری کرے گا یہ کس کے نام کر دی یہ اب ادھر وقف ہے اللہ وسیلہ وہ جانور وہ اونٹنی ہے وسیلہ یہ اُس اونٹنی کو مشرقین کہتے تھے کہ جو مسلسل مادہ جنتی یعنی ایک دفعہ اُس سے اونٹنی پیدا ہوئی پھر دوسری دفعہ اونٹنی پیدا ہوئی اور آخر میں ایک دفعہ اونٹ پیدا ہو گیا پہلے مادہ جنتی رہی اور آخر میں نر جن دیا تو کہتے ہیں اچھا اس نے بین بائی کو آپس میں ملا دیا یہ پہلے تین بہنیں تھی دو اور آخر میں بائی اس نے بین بائیوں کو وصل کر دیا ملا دیا ہے لہٰذا اب اس کے اوپر سواری حرام اب اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا نہیں نکالے گا یہ مجاوری نکالیں گے وہ بتوں کے یہ اُنہی کے نام پہ آزاد جس کے گھر میں اونٹنی ہوتی اور یہ کام ہو جاتا وقف کر دیتے ہیں اور حام یہ اس اونٹ کو کہا جاتا تھا جو انہوں نے رکھا ہوتا اونٹنیوں کے جفتی کے لیے کوئی اونٹنی لے آیا اس سے جفتی کی تاکہ اس کی نسل آگے بڑھے پھر دوسرا لے آیا جب دس اونٹنیوں سے وہ جفتی کر لیتا کہتے ہیں اب اس کی کمر گرم ہو گئی ہے حام اب اس پہ سواری بھی حرام ہے اس پہ بیٹھنا بھی یہ کس کے نام ہے بتوں کے نام ہے اللہ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو حرام قرار دینے والے ان چیزوں کو میں نے تو حرام نہیں قرار دیا کس نے تمہیں کہا ہے کہ اونٹنی جب اتنے بچیاں جان دے اور ایک بیٹا جان لے تو وہ بت کے نام پہ ہو جاتی ہے اور اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے میں نے تو ایسا کوئی حکم نازل یہ تمہیں کس نے کہا ہے یہی تمہارا کام غیر اللہ کے تقرب کے لیے یہی شر کے فعلی ہے یہ کیا ہے شر کے فعلی ہے اور ایک شر کے فعلی ذرا دیکھیں یہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ انعام آیت ایک سو چھتیس سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چھتیس ساتھوں پارہ آئے آٹھوں پارہ آٹھوں پارے میں یہ آیت آئے گی ایک سو چھتیس وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَامِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ جو اللہ پیدا کرتا ہے فصلوں میں سے اور موشیوں میں سے نصیبہ حصہ شرک فیلی بتایا جا رہا ہے کہ مشرقین کی جب فصل کی پیداوار ہوتی ہے یا مویشیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ وہ کس کے لیے مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں یہ حصہ گندم کا یہ جانوار یہ اللہ کا حصہ ہے اچھا اگلا حصہ ذرا سنیں وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا اور اسی طرح ایک حصہ مقرر کرتے اپنے معبودوں کا جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوتا اے اللہ دا حصہ اے گیاروی دا حصہ اے باروی دا حصہ یہ لات کا یہ منات کا یہ عزہ کا یہ فلان کا ہَاذَا لِشُرَكَائِنَا اب ادھر گندم کا ایک ڈھیر لگایا یہ اللہ کا حصہ ہے ادھر ڈھیر لگایا جا رہے جی یہ ہمارے شرکا کا ہے اگر دورانِ تقسیم مفسرین نے ایک عجیب سی بات لکھی جب ہم پہنچیں گے پھر وضاعت کریں گے تقسیم کے دوران اگر کچھ دانیں بتوں والے ادھر آ جاتے اوہ 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 اٹھا 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 شرکا کا حصہ ہے ادھر نہ ملنے پائے ادھر سے اس کو الادہ کر دیتے اور اگر اللہ کے حصے کے کچھ دانیں ادھر گر جا اوہ چلو خیر ہے تو قرآن کہتا ہے ما کانا للہ جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک جاتا ہے اور جو شرکا کا ہے فَلَا يَسِلُوا إِلَّاللَّهِ وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا وہ ادھر نہیں ملنے دیتے آخر میں فرمایا سَا أَمَا يَحْكُمُونَ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہو یہ شرک فیلی ہے اس میں ایک ہے نزور العباد نزور اللہ اللہ نزور العباد نزور اللہ اللہ کی لئے نظر تو قرآن کریم کہتا ہے جب تم حج کر چکو اپنے آپ سے محل کو چیل دور کرو وَلْيُوْفُوْ نزورَهُمْ چاہیے کہ اپنی جو تم نے نظر منت مانی ہے اس کو کیا کرو پورا کرو اور جیسے میں نے سورة آل عمران آیت پین تیس میں جو واقع ذکر تھا میں نے وہ آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ کا کہ ان کی مانے نظر مانے انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ تو یہ اللہ کے لئے نظر تھی سورة حج آیت نمبر انتیس میں ہے قرآن کیاتا ہے ثُمَّ الْيَقْزُوْتَفَسَهُمْ وَلْيُوْفُوْ نُزُورَهُمْ چاہیے کہ پھر یہ لوگ اپنے آپ سے محل کو چیل دور کر دیں صفائی کر لیں اور اس کے بعد اگر کسی نے اللہ کے نام کی نظر مانی ہو تو اسے کیا کرے پورا کرے سورة حج سترمہ پارہ آیت انتیس تو اللہ کے نام کی نظر توحید ہے اللہ فرماتے ہیں پورا کرو اور غیر اللہ کے نام کی نظر یہ شرک ہے کیا ہے اب یہ بہیرہ سائبہ یہ اس وقت میں تو ہوتا تھا اس دور میں اگر آپ کہیں کہ ہم نے تو ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کسی نے کوئی بہیرہ سائبہ آج کل آپ نے دیکھا ہے لیکن اس کی مثالیں آج بھی ہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کسی کے گھر کے اندر اگر مرغی آزان دے دے زباکار سٹو آفت آئے گی مرغی نے آزان دے دی زباکار دو یہ تو ہمارے معاشرے میں اور اگر آپ ہی حیران ہوں گے مرغ نے اندر دے دیا سندے کو بھی محفوظ کرلو مرغ کو ٹھکانے لگا دو یا اب اس کو کھانا نہیں ہے اس نے اندر دیا ہے ہمارے محلے کی ایک خاتون آئی تھی یہ مسئلہ پوچھنے میں نے کہا کیے مسئلہ کی سڑے کا ہر مرغی نے اندر دیتا ہے میں نے کہا مرغ نے اندر دی ہے کہاں اب کیا کرے ہمیں تو پڑی پریشانی ہے میں نے کہا کیا پریشانی ہے لوگوں کی مرغیاں اندر نہیں دیتی آپ کی مرغ نے اندر دیتی ہے شکر کرو جاؤ یہ ہے غیر اللہ کے لیے ڈرنا خامخا اسی طرح آپ جا کے دیکھ لیں کہ بزرگوں کی قبروں کی اوپر کہتے ہیں یہ دربار کی چڑی ہے یہ حرام ہے اس کو نہیں مار سکتے ہو اگر دربار کے قریب جو ہے طالعب ہے یا کوئی نہر بیتی ہے یہ ہاں مچھلی کا شکار بھی بابیدیاں مچھلیاں نے یہ حرام ہیں کس نے حرام قرار دی ہیں ان کے تقرب کے لیے یہی تو تمہارا شرک فیلی ہے یہ ہے نزور العباد بہت ساری اس کی مثالیں ہیں وہاں کے درخت نہیں کٹنے دیے جاتے نظریت درخت کٹو گے آپ کو رات کی چار پائی آپ کی اُلٹ دیں گے بازو توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ اس کی مثالیں ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میں نے حرام کی انہیں حرام جانو اور جو میں نے حلال کی انہیں حلال جانو حلال حرام کا اختیار میرے پاس ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں فلان جگہ پہ اونٹ زبہ کروں گا ابو دعوت کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر کس کے نام کے صحابی نے مانی تھی اللہ کے نام کی اب اگلے سوال پوچھے جا رہے ہیں فرمایا اچھا یہ ادھر بت تو نہیں تھی جس جگہ آپ نے نظر مانی تھی میں نے ادھر جا کے زبہ کرنا ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ اچھا فرمایا وہاں کوئی درگا تو نہیں تھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام اچھا یہ بتاؤ کوئی مشرقین کا میلہ وغیرہ تمہا نہیں لگتا تھا تو محلہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ نہیں جی میلہ بھی نہیں لگتا تھا فرمایا اچھا اب جاؤ اپنی نظر پوری کرو اب جاؤ اپنی تو یہاں ایک بات تو صاف کھل کے واضح ہو گئی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اتنے سخت فیصل شرقی بو ہو حرام ہے حالانکہ یہ اللہ کے نام کی تھی صحابی نے دی تو جب اللہ کے نام کی ایسی ملاوٹ والی جگہ میں حرام ہے تو جو چیز ہی غیر اللہ کے نام پر ہو وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ چند چیزیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش قسمیں شرقی قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی کتنی دو بڑی پھر معظم ایسے شرق اعتقادی کی چار قسمیں پھر شرق فیلی اب شرق فیلی کے بعد ہم کیا پڑھیں گے مشرقین کی قسمیں مشرقین کی قسمیں بھی چار ہیں کتنی قسمیں ہیں مشرقین بالعباد الصالحین مشرقین بالملائکہ مشرقین بالجن مشرقین بالکواقب مشرقین بالعباد الصالحین یعنی وہ مشرق جو اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے مشرقین بالملائکہ جو فرشتوں کو اللہ کا شریک اور حصہ دار قرار دیتے مشرقین بالجن جو جنات کے ذریعے شرق کرتے یعنی ان کو اللہ کا شریک اور حصہ دار ٹھہراتے مشرقین بالکواقب جو ستاروں کو سیاروں کو سور چاند کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے قرآن کریم شرقی مشرقین کی ان چاروں قسموں کو رد کرتا ہے اور ان کی مضمت بیان کرتا ہے اور انداز کیسا ہے رد کا مشرقین بالعباد الصالحین کو رد ایسے کیا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھئے ذرا امام ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اس عالم میں کائنات میں سب سے پہلے جس شرق نے آ کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اس عالم کا وہ ہے شرق بالعباد الصالحین اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کا شرق ٹھہرایا گیا سب سے پہلے شرق یہاں سے شروع امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرقین سب سے پہلے نوح علیہ سلام کے زمانے پیدا ہوئے کون سے زمانے میں یعنی نوح علیہ سلام کے آنے سے کچھ پہلے اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ سلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کان سلوہم علیہ سلام سارے دین واحد اسلام پر تھے کوئی شرق نہیں تھا کتاب الرد علی المنطقیین یہ امام ابن تحمیر رحم اللہ کی کتاب ہے اب جب کچھ عرصہ پہلے نوح علیہ سلام سے پانچ نیک صالح لوگ وفات پا گئے کتنے پانچ نام ان کے کیا ہیں ود سوا یغوس یعوق اور نصر انتیسوہ پارا سورت نوح کھولیے تاکہ وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں انتیسوہ پارا آیت نمبر تئیس ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کیسے قرآنِ کریم شرکی جڑے اُخھیڑ اُخھیڑ کے سامنے کرتا ہے کیا کیا ہوا ہے قرآن نے سب کچھ بتایا نوح علیہ السلام نے سمجھایا قوم کو لیکن انہوں نے کیا کہا فیصلہ دیکھی نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اور قوم نے کیا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُم نہ چھوڑنا کبھی بھی اپنے آلِحَا کو اپنے ان آلِحَا کو نہ چھوڑنا کون سے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَا ہرگز نہ چھوڑنا وَدْكُو سُوَاعَا کو وَلَا يَهُوسَا وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ان پانچ کو تھامے رکھنا ہے ان کو نہیں چھوڑنا نوح علیہ السلام لگے رہے ہیں اب یہ پانچ کون سے ہیں یہ کون تھے وَدْ سُوَاعَا يَهُوس يَعُوق اور نَصَر امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی نیک صالح لوگ تھے یہ ان کے نام ہیں اسماء الرجال صالحین من قوم نوح نوح علیہ السلام کے قوم کے صالح لوگ تھے تو میں نے کہا یہ شرک مشرقین کی پہلی قسم ہے کہ جو مشرقین بالعباد صالحین ہے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شرک کھر آیا ہے یہی وجہ ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ان خود حیسو انہو خشب او حجر اقل مند آدمی بت کی عبادت نہیں کرتا اس حیثیت سے کہ وہ لکڑی ہے پتھر ہے اس حیثیت سے عبادت نہیں کرتا پھر کس حیثیت سے کرتا ہے فرماتے ہیں بَلْ اِنَّمَا يَعْبُدُونَهُ لِعْتِقَادِ اَنَّهُمْ اَنَّهَا تَمَاسِيلُ الْكَوَاكِبِ اَوْ تَمَاسِيلُ الْأَرْوَاحِ سَمَاوِيَّتِ اَوْ تَمَاسِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ مَزَو اس اعتقاد سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پتھر لکڑی لوہِ تَمْبِ پیتل چاندی کی مورتیاں بنائی ہیں یہ تو صورتیں ہیں کن کی ارواحِ سماویہ کی فرشتوں کی صورت بنا دیتے ہیں یہ تو نبیوں کی صورتیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی صورتیں ہیں یہ تو اللہ کے نیک ولیوں کی صورتیں ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم جو ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں تراشے ہوئے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روحیں ادھر آتی ہیں کہ جب ہم ان کی اس تصویر کی عبادت کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ہمارا کام بناتے ہیں یہ تو نوح علیہ السلام کے دور کی بات چلی تھی نا اب ذرا آئیے مکہ تک پہنچتے ہیں طوفان نوح علیہ السلام میں یہ سارے بت جو تھے ریت مٹی کے نیچے آگئے تھے پھر ایک بدبخت کاہن جو شیطان نے بتایا کہ وہ ادھر دفن ہے وہ جو بزرگوں کے بت تھے وہ فلا جگہ دفن ہے نکالو جب وہ سارے نکالے تو وہاں سے عرب منتقل ہوئے یہ عربی تھا اور یہ شخص جس نے یہ کام پہلے شروع کیا تھا اس کا نام تھا عمر بن لحی الخزاعی ارزرہ اس کی تھوڑی سی وضاحت سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں سارت الاوسان اللہ کانت فی قوم نوح پھر وہ بت جو قوم نوح میں تھے وہ عرب میں آگئے فی العرب سارت الاوسان اللہ کانت فی قوم نوح فی العرب بعد ان کی ہلاکت بربادی کے بعد یہ پھر زمانوں کے بعد یہ کہاں آگئے عرب میں آگئے تو اب عرب میں کیسے تقسیم ہوئے ذرا سنیئے اما وَدُّن فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَتِ الْجُنْدُلْ دَوْمَتُ الْجُنْدُلْ ایک مقام ہے علاقہ ہے اس میں قوم آباد تھی قلب قوم کا نام کیا تھا قلب یہ وَدْ انہوں نے اپنے لئے رکھ لیا وَأَمَّا يَغُوس فَكَانَتْ لِمُرَادٍ لِبَنِ غُطَيْف بِلْجُرْف اور یغوس جو تھا یہ قبیلہ مراد کے لئے تھا یہ پہلے قبیلہ مراد نے اپنے لئے معبود بنایا ثُمَّ لِبَنِ غُطَيْف پھر بنو غُطَيْف نے اپنے لئے رکھ لیا مقام جرف میں یہ سبا کے پاس ہے جہاں مملکت سبا قائم تھی اور یعوق جو تھا فَكَانَتْ لِحَمْدَان یعوق بَتْ قومِ حَمْدَان کیلئے حمدان نے اپنے لئے یعوق رکھ لیا اور نصر جو تھا فَكَانَتْ لِحِمِیَر یہ قومِ حِمِیَر نے اپنے لئے رکھا پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ پھر وہ بط بھی آگے بچے دینے لگے بس یوں سمجھئے نہ شرک بانچ ہوتی ہے اور نہ بدت بانچ ہوتی ہے شرک بھی بچے دیتی ہے اور بدت بھی بچے دیتی ہے جب ایک سلسلہ شروع ہو جائے پھر اس کے ساتھ چھگڑیاں لگتی ہیں تاکہ یہاں لگتی ہیں تو کیا سے کیا بن جاتا ہے قرآنِ کریم ان پہ رد کیسے کرتا ہے صرف مثال ذکر کرتا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں قرآنِ کریم رد ایسے کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ آلحہ نہیں یہ تمہاری طرح بندے ہیں جس طرح تمہیں میں نے پیدا کیا اس طرح انہیں بھی میں نے یہ بندے ہیں یہ اعلان نہیں ہے سورہ آراف ایک سو چورانوے آیت کھولیے ایک سو چورانوے پارہ ہے نو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عبادم امثالکم حجی صاحب عبادم امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح رد کا ایک انداز سمجھ میں آیا جنہیں تم پکارتے ہو اِنَّ الَّذِينَ کا مانا میں نے کیا کیا جی وہ لوگ کے وہ بت اللہ زینہ تو بتوں کیلئے آتا ہے لوگوں کے لئے بت کے لئے نہیں آتا اگر ادھر اللہ زینہ کا مانا بت کروگے تو سورہ فاتحہ میں کیا پڑھوگے سراط اللہ زینہ راستہ ان بتوں کا اللہ زینہ فرمایا وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو عبادم امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح فدعوہم تم کہتے ہو اگر حاجت رواہ ہیں فدعوہم پس پکارونا ان کو فلیستجیبو لکم چاہئے کہ تمہاری دعا قبول کرینا کیوں جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں اللہ اللہ فرماتے ہیں جو سنتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکے کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکیں کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کیا ان کے کان ہیں کہ وہ سن سکیں یعنی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان میں پکڑنے کی چلنے کی دیکھنے سننے کی طاقت نہیں ہے اگر ہے تو پکار کے تو دیکھو جواب دینا قرآن کریم اس طرح رد کرتا ہے ان پہ اب انبیاء کو اولیاء کو پریزگاروں کو اللہ کا شریک بنایا گیا تو قرآن کریم اس شرک پہ اس طرح رد کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو تم نے حضرت مریم کو معبود سمجھا ہے اللہ حضرت مریم کی حالت تو یہ ہے سورہ مریم آیت 18 16 سے 18 تک بھر لکھیے صرف کہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگی اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَّا میں تجھے رحمان تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پریزگار ہے نہ تو فرشتے نے کہا میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے لِأَحَوَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا تاکہ میں تجھے پاکیزہ فرزند کی خوشخبری دے دوں فرزندے نے آیا ہوں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تو دیکھئے وہ تو آجز ہے وہ تو اللہ کی پناہیں پکڑتی ہے خود تم نے ان کو پناہے دینے والا سمجھ رکھا ہے دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے سارے نبی جو تھے کانون لنا خاشعین وہ سارے میرے سامنے آجزیاں کرتے تھے وہ تو میرے آجز بندے تھے کہ ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا کیا کہتے ہیں وَأَيُّبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُ وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کس کو پکارا کہ اَنِّي مَسَّنِي الظُّرُ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ زُّرٍ سورِ انبیاء آیت نمبر 83-84 اسی طرح دیکھئے سورِ انبیاء آیت نمبر 87-88 کہ میرے پیغمبر یونس علیہ السلام جب قوم سے نکل کے چلے گئے ناراض ہو کے اللہ کی اجازت کے بغیر گئے حکم نہیں آیا تھا پہلے چل پڑے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا ساری تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی تو قرآن کیا کہتا ہے وَزَنُّونِ اِذَّا هَوَ مُغَازِبًا فَزَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں پکارا کس کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کی تیہ کا اندھیرہ بادلوں کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ اندھیرے در اندھیرے لیکن ان سارے اندھیروں میں نادا فِي الظُّلُمَات کس کو پکارا اور کیا کہنے لگے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے مگر تو ہی سبحانک تو پاک ہے انی کنتو من الظالمین بے شک میں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہوں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِ ہم نے ان کی دوا قبول کی اور انہیں غم سے نجات تھی تو دیکھئے یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تو غم میں مفتلا ہیں اور غم کی دوری اور غم سے بچاؤ کی فریادیں تو وہ میرے سامنے کرتے ہیں اور کبھی قرآن کریم سورہ فرقان آیت نمبر تین اٹھاروہ پارا اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ اَخْلُقُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ سورہ فرقان آیت تین پارا ٹھارا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً انہوں نے بنا رکھیں اللہ کے علاوہ دیگر علاہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا کیا انداز ہے توجہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیے گئے وَلَا يَمْلِقُونَ لِعَنْفُسِهِمْ ذَرَّا وہ اپنے لئے بھی ضرر کے مالک نہیں ہیں وَلَا نَفْعَ اور اپنے نفع کے مالک نہیں ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ وہ حیات کے مالک ہیں وَلَا نُشُورًا اور نہ وہ جی اٹھنے کے بھی مالک وہ تو اتنے عاجز ہیں تم نے ان کو میرا شریک بنا رکھا ہے تو قرآن رد کرتا ہے مشریکین بالعباد السالحین پر اسی طرح قرآن کریم رد کرتا ہے مشریکین بالملائقہ پر مشریکین بالملائقہ یہ وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور یہ اکثر فلاصفہ تھے فلسفی یہ کون لوگ تھے فلاصفہ تھے اور ان فلاصفہ کا یہ خیال تھا کہ جو ملائق جواہرِ مجردہ ہیں مدبرِ عالم ہیں یہ جو عرواہ ہیں یہ غیبی روحیں نظر تو فرشتے ان کو نہیں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غیبی طاقتیں جو ہیں جو جواہرِ مجردہ یہ مدبرِ عالم ہیں اور کبھی کبھی اس کے لئے وہ لفظ کیا استعمال کرتے تھے فرشتوں کے لئے عقول عقول کہ یہ عقل ہیں فرشتوں کے لئے لفظ استعمال کرتے تھے عقول اور عقیدہ ان کا کیا تھا اب وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے فلاسفہ کہتے کہ سب سے پہلے عقلِ اول نے عقلِ ثانی کو پیدا کیا عقلِ اول نے عقلِ ثانی کو پیدا کیا اور فلقِ اول کو پیدا کیا پہلے آسمان کو عقلِ اول نے عقلِ ثانی کو اور فلقِ اول کو پیدا کیا پھر عقل سانی نے عقل سالس کو اور فلک سانی کو پیدا کیا پھر عقل سالس سانی نے عقل سالس عقل سالس کو اور فلک سانی کو پیدا کیا اسی طرح چلتے چلتے کہاں تک پہنچے کہتے ہیں پھر عقل تاسع نوے عقل نے پیدا کیا عقل عاشر کو اور فلک تاسع کو اس طرح انہوں نے فلک بھی کتنے مانے نو اور ان دس عقلوں کو وہ کہتے ہیں عقول عشرہ عقول عشرہ یہ فرشتوں کے لئے اور اب پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ عقول عشرہ چلا رہے ہیں عقل عاشر لگا ہوا ہے اور مکہ کے مشرقین بھی فرشتوں کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے جن یہ جن وہ جن نہیں ہے جو جنات ہیں فرشتوں کی ایک قسم ہے جن ان کی پوجہ کرتے تھے اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو قرآن کریم مشرقین بالملائکہ کو کیسے رد کرتا ہے سورت سبا آیت نمبر اکتالیس سورہ سبا آیت نمبر اکتالیس سنیے ذرا چالیس اکتالیس دونوں آیتیں ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَتِ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو ثُمَّ يَقُولُ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا پھر کہے گا للملائکت فرشتوں سے اَحَا اُلَائِ اِيَّاكُمْ کَانُوا يَا بُدُونَ کیا یہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے تم نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو کن سے اللہ کہے گا جی فرشتوں سے اب فرشتوں کی عاجزی دیکھئے قَالُوا سُبْحَانَكَ وہ کہیں گے اللہ تُو شریکوں سے پاک ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ہمارا کارساز تو تُو ہے یہ نہیں ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ تُو ہی ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ بَلْقَانُوا يَا بُدُونَ الْجِنَّا بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے یعنی شیعاتین کے کہنے پر ایسے کرتے تھے ہم نے نہیں کہا تھا ان کو تو جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے وہ تو اللہ کے سامنے اتنی زاریاں اور آجز ہی کرتے ہیں وہ تو آجز ہیں سورہ نجم ستائیسوہ پارہ آیت نمبر چوبیس ستائیسوہ پارہ سورة نجم آیت نمبر ہے ستائیس چھبیس آیت چھبیس سنیے وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ شَيْعَا وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ کتنی فرشتیں ہیں آسمانوں میں لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ شَيْعَا ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکتی إِلَّا مِمْ بَادِ اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ مگر بات کس کے اللہ کے اجازت کے بات اس کے کہ اللہ انہیں اجازت دے لَمَنْ يَشَعَا جس کے لیے اللہ چاہے وَيَرْضَا اور اللہ اس سے راضی ہو کتنے فرشتیں آسمانوں میں ہیں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہاں اللہ اجازت دے کہ فلائے سفارش کرے اور کس کے لیے لَمَنْ يَشَعَا جس کے لیے اللہ چاہے کیا اس بندے کی سفارش کر سکتے ہو وہ بندہ بھی کیسا ہوگا وَيَرْضَا جس کو رب پسند کرے تو اب مجھے بتاؤ بندہ مشرق ہو اللہ اس کو پسند کرتا ہے جی تو اس کو فائدہ دے گی سفارش تو فرشتوں کی عاجزی ہے کہ فرشتیں تو میری اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کرتے بلکہ آپ کو اور کیا بتاؤں ذرا آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات تئیسوہ پارہ ہے سورہ صافات اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت ہے جن کو تم نے شریک بنایا ہے ان کی حالت ظاہر یہ ہے وصافات اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو صاف باندھتے ہیں صاف باندھنا وہ تو سارے رب کے سامنے صاف باندھے کھڑے ہیں تم نے ان کو شریک بنا دیا وہ تو عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے سمجھ میں آگئی؟ اسی طرح یہی سورہ صافات ہیں آیت ایک سو بائیس ہے بائیس سے چوبیس تک فرشتے خود بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تم نے شریک ٹھیرایا ہے فرشتے خود کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ فرشتے کیا کرے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک درجہ متعین ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک درجہ متعین ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم تو اللہ کے سامنے سف باندھے کھڑے ہیں اور بے شکہ ہم تو اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں یہ عاجزی ہے تو جب اللہ اس قسم کے مشرقین پہ رد کرتا ہے تو جن جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان کی عاجزیاں بیان کرتا ہے کیونکہ جو عاجز ہو جائے وہ الہ اور حاجت روا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد تو سورہ مریم کی کھولیں ذرا آئے سورہ مریم چون سٹھ آئے سورتِ مریم یہ جو پہلے صافات کی آیت میں نے لکھوائی تھی نا وہ آیت نمبر چون سٹھ اور پینسٹھ تھی تصریح کر لیں آیت نمبر چون سٹھ سورہ مریم فرشتے کیا کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے ہم تو رب کے حکم کے فرمابردار ہیں تو مشرقین بالملائکہ کا رد کرنے کے بعد اب تیسری قسم ہے مشرقین بالجن مشرقین بالجن ان کا رد ہے جو جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر سو ساتمہ پارہ ہے سورة الانعام آیت نمبر سو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ اور بناتے ہیں یہ اللہ کے لیے حصے دار بلکہ اللہ نے ان کو آیت مل گئی ہے نا؟ اور یہ بدبخت مشرقین کیا ہیں؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں ایسے ظالم بھی ہیں اسی طرح سورہ انعام ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو اٹھائے گا یا مَاشَرَ الْجِنِّ او جنوں کے گروہ قدس تک سرتم من الْعِن سے تم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا انسانوں میں سے او جنوں تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے وَقَالَ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُمْ مِنَ الْعِن سے او جنوں کے دوست بولیں گے انسانوں میں سے اگر اور کوئی دوست نظر آپ کو نہ آئیں یہ کاہن نجومی سارے ہی ان کے دوست ہیں یہ مشرق جنوں نے کوئی شریک بنایا تو یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب استمتع بازونا بے بازن ہمارے باز نے باز سے فائدہ آسل کیے ہمارے باز نے باز سے تو آج جو کہتا ہے میرے قابو ایچ جن نے کتنے فائدہ آسل کر رہا ہے میرے پاس جن ہیں موکل ہیں ادھر پھرالے کے اندر ایک سادہ آدمی تھا اس کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ملتان سے ایک بندے کو لے آیا تو میرے مجھے خبر اس وقت پہنچی جب وہ ان کو لوٹ کے چلا جا چکا تھا تو میں نے جب پوچھا بھئی کیا ہوئے کہتا ہے اس نے کہا ہے اس پہ اٹھتالیس جن ہیں کتنے اچھا تو میں نے کہا اب کیا کرنا کہتا ہے جی میں اتنے دن ادھر رہوں گا ہر جن کے ایک ہزار روپے لوں گا ہزار لوں گا اور ایک ایک نکالتا جاؤں گا تو اٹھتالیس جب نکالے گا کسی آدمی سے تو کتنے لے گا کھائے گا پیے گا یہ فائدے کس ذریعہ حاصل کر رہا ہے یہ جنوں کی ذریعہ تو فائدے حاصل کر رہا ہے انشاءاللہ جب اس مقام پہ پہنچوں گا اس کی میں مکمل تفسیر کروں گا یہ تو میں نے ایک لطیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا استمتعبازنا بے بعد وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اور ہم اپنے اس نیٹے کو پہنچائے جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کیا قَالَا تو اللہ فرمائے گا اَنَّارُ مَسْوَاكُمْ آگ ہی تمہارا ٹھیکانہ ہے خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَا بَمَنَا مَن کے اے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَا بَمَنَا تو مَن کیا ہوگا اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ فَيَزِيدَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ ہاں جس کو اللہ چاہے گا تو اللہ اور سزا بڑھا دے گا تو دیکھئے لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور جنات کی کمزوریاں اللہ ذکر کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں دیکھ لی گئی جن پتھر لال آ کے مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے لاتھی کو دیمک نے کھایا جب اللہ کے پیغمبر کا وجود نیچے گرا تو جن کہنے لگے لوگ تو ہمیں عالم الغیب سمجھتے ہیں اگر ہم غیب جانتے ہیں اتنا ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر ایک سال پہلے وفات پات چکے ہیں تو ہم اس تکلیف دے عذاب میں اس رسوعہ کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے ہیں میں نے آیت لکھوا یہ سورہ جن انتیس وہاں پارہ آیت چار آیت چھے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا انسانوں میں سے کچھ لوگ جنناب کے کچھ لوگوں کی پناہیں مانگتے تھے انسانوں میں سے کچھ لوگ جنناب کے کچھ لوگوں کی پناہیں پکڑتے تھے تو ان انسانوں کی اس حرکت نے زادوہ مراحقات جنناب کی سرکشی اور زیادہ کر دی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ایک عجیب بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جننات پہلے انسانوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ جدر انسان دیرہ لگا لیتا وہ باگ جاتے تھے جدر انسان جاتے جننات وہاں سے باگ جاتے تھے اتنا ڈرتے تھے لیکن جب بعد میں دیکھا کہ وہ تو کہ انسان ہم سے ڈرنے لگ گئے ہیں ہم ویسے ہی ان سے ڈر رہے تھے وہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں تو ان نے کہا چلو پھر آؤ ان کو چھیڑنا شروع کر دو تو پھر وہ ادھر ادھر یہ تماشے لگا لگو کہ ان کو اور جو ہے گمرا کر دی ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا اب بجائے جن ان سے ڈریں یہ جنوں سے ڈرتے ہیں اور یہ یہاں تک پہنچا کہ ایک مقام پہ ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم سفر پر تھے تو رات ہم نے ایک بکریاں بھیڑ چرانے والے کے پاس رات گزارے جیسے ہی رات ہوئی ایک چیتا آیا شیر شیر آیا اور ایک بھیڑ بکری کو پکڑا اور گسیٹتے ہوئے لے جانے لگا تو بکریاں چرانے والے چیخ کے کہتا ہے یا عامر الوادی جارک یا قبیر الوادی جارک یا عامر الوادی جارک او اس وادی کے بڑے جن اپنے پڑوسی کا خیال لگے یعنی میں یہاں آیا ہوں مجھے پناہ دے اعوذ بسید حاض الوادی اس وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں کہتے ہیں جب اس نے یہ چیخ لگائی چاند لمحوں میں ہم نے دیکھا کہ شیر نے وہ بکری کا بچہ واپس آکے ادھر چھوڑ دیا جو بکری اٹھائی تھی وہ واپس وہیں پھینکے چلا گیا اور جب ہم قریب پہنچے تو بکری پہ کوئی زخم بھی نہیں نہ خون نہ کوئی پنجے گاڑنے کے نشان نہ کوئی زخم جب ہم نے پوچھا یہ کیا ہے جب ہم مکہ پہنچے تو قرآن کی یہ آیت اتر چکی تھی سورہ جن کی کہ کچھ انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ لوگ جو جنات ہیں ان کی پناہیں پکڑتے ہیں جس کی وجہ سے جنات شیعاتین سرکش ہو چکے ہیں وہ جو آ کے لے کے جا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا وہ کیا تھا جن تھا مختلف شکلوں میں آتا ہے اس کی بھیڑ لے کے گیا لیکن جب اس سے شیر کروایا اس نے کہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں اس بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں تو مشرک جب اس کو بنایا تو بھیڑ واپس کر دی قرآن ان پہ بھی رد کرتا ہے کتنی قسمیں ہو گئیں چوتھی قسم کونسی ہے مشرکین بالکواقب یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے ستاروں کو سورجان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے اور اس دور میں ان کی مثالیں آپ دیکھ لیں نجومیوں کو جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے کہتے ہیں اچھا آپ کی قسمت ستاروں میں معلوم کرتا ہوں یہ علم نجوم آپ دیکھ لیں میرے شیخ کے والد محترم رحمہ اللہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اس قسم کے چودہ علوم لکھیں یہ میرے پاس ان کی فیرست ہے کہ آج بھی کچھ بدبخت لوگ یہ علم نجوم سیکھتے ہیں علم رمل سیکھتے ہیں علم آداد سیکھتے ہیں یہ عبجد کا علم سیکھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ ابھی تو وہ ایک دور ختم ہوگی شاید کچھ کمپنیوں نے چھوڑ دیا پہلے تو جو قرآن کریم چھپ کے آتے تھے نا تو قرآن کے آخری صفوں میں بھی یہ بدبختوں نے لکھا ہوتا تھا فال نکالنے کا طریقہ آنکھیں بند کر کے ادھر انگلی رکھو پھر اس کے نیچے لکھا کیا ہے قرآن کے ساتھ بھی انہوں نے ان چیزوں کو جوڑا ہوا تھا آج گل بھی ہے یہ دیکھ لو کون ہے جو ان کو سمجھائے ہے کوئی قرآن کریم جس چیز کی جڑے کاٹنے آیا ہے انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں میں ان چیزوں کو شامل کیا ہوا ہے کیا کیا جائے شیخ فرمایا کرتے تھے نا کہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس دین کو تباہ و برباد کیا ہے تو مولوی پیر اور بادشاہوں نے مولوی پیر بادشاہ بادشاہ یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں مولوی اور پیر اور گمراہیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ باطل پرست مولوی اور باطل پرست پیروں کی بات کر رہا ہوں تو آج تک یہ ہو رہا ہے ہمارے ہریپور میں آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں یہ میرا گاؤں ہے کوئی ایسی بات نہیں جا کے بازار میں اب راہ امہ روڈ پر وہاں دیکھ لیں آج بھی ایک بندہ بیٹھا ہوگا جو لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتا ہے توتہ بھی اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے فال نکالتا ہے پھر وہ ستارے بھی گنواتا ہے تو مشرقین بالکواکب بھی تھے قرآن نے کیسے رد کیا ہے ذرا دیکھئے سورة الانعام آیت نمبر چھتر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیسے رد کرتے ہیں کوا کے پرستوں پہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ الْلَيْلُ رَعَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ جب رات چھا گئی اللہ کے خلیل نے ایک ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا سارے مشرق کھڑے ہیں تو خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہنے لگے حَذَا رَبِّي اے آہازہ رَبِّي سوال یہ انداز ہے کیا یہ میرا رب ہے تم سارے میرے مخالف ہو تو اس کو میں رب مان لوں پھر انتظار کرو جب انتظار کیا فَلَمَّا أَفَلَا جَبْو غُرُوب ہو گیا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ جس پہ زوال آ جائے غُرُوب ہو جائے جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے میں اسے پسند کیسے الہ ہو سکتا ہے مجھے کیا وجود بخشے گا اپنے آپ کو نہیں برقرار رکھ سکا دوسرا انداز اگلے دن فَلَمَّا رَعَلْقَمَرَ بَعْزِغَنَ جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا چاند نہیں چمک رہی ہے قَالَ حَاذَا رَبِّي حمزہ استفام محضوب اَحَاذَا رَبِّي کیا یہ ہے میرا رب کہنے لوگ ہیں ہاں فَلَمَّا أَفْلَا پس جب وہ بھی غُرُوب ہو گیا چاند قَالَ تو کہنے لگے لَعِلَّمْ يَهَدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِيمِ اگر میرا رب مجھے مضبوط نہ کرتا یہدینی کا یہ مناہ ہدایت نہیں کیا اگر میرا رب مجھے توحیب پہ مضبوط نہ کرتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِيمِ تو میں بھی اس گمرا قوم میں سے ہو جاتا فتوہ لگا دی ہے کہ نہیں میں بھی ان گمراہوں میں سے ہو جاتا اگلے دن فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسَ بَازِغَتًا جب سورج کو چمکتا ہوا تابان پایا قَالَ حَاذَا رَبِّي یہ ہے میرا رب حَاذَا اَكْبَر یہ تو سب سے بڑا ہے نا یہ رب ہے بڑا رب یہ لگتا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ جَبْ سُورَجْ بھی غُروب ہو گیا اثر کا وقت ہے وہ چمکم ہوتے ہوتے سرخ ٹکیا سا بن جاتا ہے غروب ہوتے ہوتے غروب ہو گیا تو فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اَوْ مِرِي قَوْمِ اِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ میں بیزار ہوں میں برات کا اعلان کرتا ہوں مِمَّا تُشْرِكُونَ ان سے جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو فتوے بھی گمراہی اور شرکہ لگا کے کیا کہنے لگے اور ان کے سامنے ان کی آجزی بھی بیان کر دی اس پہ زوال آ گیا چاند پہ زوال آ گیا ستاروں پہ زوال آ گیا اور قرآن کبھی کبھی تو ان کا زوال یوں بھی ذکر کرتا ہے آخری پارہ میں جب آپ پڑھتے ہیں اِذَا شَمْسُ قُوْوِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْكَ دَارَتْ سورج بدنور ہو جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑنے لگیں گے تو جو جڑ جائیں جو بے نور ہو جائیں وہ الہ اور حاجت روا اور رب کے شریک نہیں ہو سکتے اور کبھی اللہ ان کی آجزی یوں بیان کرتا ہے تم ان کو میرا شریک کرتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے چودمہ پارہ سورہ نحل آیت بارہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَ تُمْ بِأَمْرِهِ اب بھی کوئی نہ سمجھے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اسی نے تابع کر دیا ہے ڈیوٹی میں لگا دیا ہے تمہارے لئے رات کو دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کس کو سورج کو اور چاند کو وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَ تُمْ بِأَمْرِهِ سیتارے سارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ اس کے حکم سے مسخر ہیں تابع ہیں اس کے حکم کے یہ شریک نہیں میرے رب کے یہ میرے رب کے حکم کے فرما بردار ہیں سب غلام ہیں تم نے اٹھا کہ ان کو شریک بنا دیا عجیب بات ہے دماغ سے بھی کام نہیں لیتے ہو تم اپنے نوکر کو جو تمہارے پاس نوکری کرے چاہے پچاس سال نوکری کرے تم اپنی جہداد میں کاروبار میں اس کو شریک بناتے ہو حالانکہ تمہارے جیسا انسان ہے جب تم اپنے ایک نوکر اور غلام کو پوری زندگی گزار دے تمہارے کام کرتے کرتے تم اس کو اپنے مال میں شریک نہیں بناتے ہو تو رب نے جن کو پیدا کیا اور کوئی مناسبت بھی نہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ مالک ہے یہ مملوک ہے تم نے اٹھا کے شریک کر دیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ لکھنے میں پڑھ دیتا ہوں والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازلہ حتی عادک العرجون القدیم لشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وَكُلُّن فِي فَلَقٍ يَصْبَحُونَ سورة چل رہا ہے اپنے مقررہ مدار میں جو اس کیلئے مقرر ہے راستے اس وقت کے لئے اس منزل کی طرف جا رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست علیم ذات کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے یہ اسی کا مقرر کردہ نظام ہے والقمر قدرناہ منازلہ چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں اس نے انہی روٹ اس کے اوپر جانا ہے جو روٹ مقرر ہے اسی پہ آنا جانا ہے فرمایا آتے جاتے کیا ہو جاتا ہے چاند حتی آدھا کل عرجون القدیم پہلے بالکل گول ہوتا ہے گٹتے گٹتے خجور کی پرانی ٹینی کی طرح ہو جاتا ہے کل عرجون القدیم ایسا ہی ہے پہلے دو تین چار دن کا چاند دیکھ لو باریکس ایسے ہو کے آ جاتا ہے اچھا لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ تم نے شریک بنایا اللہ فرماتے ہیں میں نے جو منزل مقرر کی ہے ایک لمحے کے لئے بھی آگے پیچھے سے نہ چاند نہ سورج کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاند کو پا لے اور نہ ہی چاند اور نہ ہی رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے دن بارہ بجی رات ہو جائے جی آج سورج جلدی چلا گیا ڈیوٹینی تھک گیا سی یہ کبھی ایسے نہیں ہوا یہ ایک دوسرے کے راستے اپنا لیں نہیں جو مقرر ہیں اسی پہ چل رہے ہیں کلن فی فلقین یسبحون سب اس آسمانی فضا میں تہر رہے ہیں یسبحون کیا کر رہے ہیں تہر رہے ہیں قبیلہ خزاک ایک ستارے کی عبادت کرتا تھا جس کا نام تھا شعراء سورت النجم ستائیسوہ پارا آیت پانچ میں اللہ نے رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّهُوْهُوَا رَبُّ الشَّعْرَى تُم نے شعراء کو شریک بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ شعراء کا رب ہے اللہ شعراء ستارے کا رب ہے کتنی قسمیں ہو گئیں بولو کون کون سی ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحکیم ہم پڑھ رہے تھے مخاطبین قرآن کہ مخاطبین قرآن جن لوگوں سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے وہ دو قسم پر ہیں منقادین فرما بردار غیر منقادین جو نافرمان ہیں پھر جو غیر منقادین نافرمان ہیں ان کے میں نے کہا کتنے گروہ ہیں کون کون سے ہاں مشرقین یہود نصارہ منافقین تو ہم نے ان میں سے مشرقین کا ذکر پڑھ دیا تفصیل کے ساتھ چونکہ اکثر حصہ قرآن کریم کا شرک اور مشرقین کے رد پر ہے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھا ابھی ہم دوسرے گروہ کا ذکر پڑھتے ہیں غیر منقادین میں سے جو کیا ہیں الیہود یہود یہ وہ فرقہ ہے جو تورات کو ماننے والے ہیں کس کو ماننے والے ہیں تورات کو ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے قرآن کریم جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کی گمراہی ان کی خباستیں اور ان کے کفر کی وجوہات ذکر کرتا ہے چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات کے ماننے والے ہیں تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے قانون اور شریعت اور تورات پانچ ابواب پر مشتمل ہے نمبر ایک سفر تقوی سفر تقوی یا تورات کا ایک باب ہے یعنی باب التقوی اس میں مبدع عالم کا ذکر ہے عالم کیسے پیدا ہوا کیسے اس کی ابتدا ہوئی اسی طرح آدم علیہ السلام اما ہوا علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے احوال ذکر ہیں ایک باب ہے سفر الخروج اس میں سیدونا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے سفر الاحبار اس میں ان کی شریعت میں جو حلال حرام ہے یہ اس کی تفصیل تھی نمبر چار سفر العدد تورات کے اس باب میں قوموں کی تعداد بنی اسرائیل کا جھگڑا قوموں کے ساتھ مذکور تھا یعنی ان کی تاریخ تھی پانچوں باب سفر استثناء اس میں کچھ احکام جزیہ جزئیہ اور قوائد ذکر تھے کوئی جزئی مسائل تھے کچھ قوائد تھے ان لوگوں کی تذکریں تو قرآن میں ہیں توجہ میری طرح تفصیلی جو ان کے حالات اگر آپ کو چاہیے ہوں تو علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہت ذکر کیے جن کے نظریات اقائد ان کی ساری کتابیں چھان ماری اور اس میدان کے شاہ صوار جو تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ یہودیت عیسائیت کے اوپر انہیں بہت بڑا کام کیا ہے تین جلدوں میں ان کی کتاب ہے اظہار الحق آپ یقین کریں پڑھنے کی کتاب ہے انشاءاللہ درس کے دوران میں کچھ ان کے عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا آپ حیران رہ جائیں تو قرآن کریم کے مخاطبین میں سے جو غیر منقادیم گروہ تھے ان میں سے یہ دوسرا گروہ ہے یہود ان کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو پتا ہے کیا ذکر کرتا ہے ان کی خواستیں ہی ذکر کرتا ہے ان میں سے ایک ہے انبیاء علیہ السلام پہ جوٹ بولنا قذب علی الانبیاء جیسے قرآن کریم کہتا ہے سورة آل عمران آیت نمبر ترانوے چوتھا پہرہ ہے پہلا صفحہ ہے کل الطعام کان حلل لبنی اسرائیلا ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے چوتھے پارے کا پہلا صفحہ ہے مگر جو بند کیا تھا اپنے اوپر اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے من قبل انتو نزلت توراتو توراتو تارے جانے سے پہلے تو انہوں نے پتہ کیا کہا کہا جی ہمارے دین میں موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو تورات وغیرہ میں تو لکھا ہے کہ کون کا گوشت کیا ہے حرام ہے یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا ہوا ہے وہ حرام سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو یعقوب علیہ السلام پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع کیا تھا صرف ڈاکٹر طبیب کے مشورے سے جیسے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی آپ نے موٹا گوشت نہیں کھانا تو آپ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے میں پریز میں نہیں کھاؤں گا تو پیر صاحب پہ ڈاکٹر منع کر دیں مرید سارے کہیں کہ اب یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں حرام ہو گئی ہیں فرمائی یہ بھی تورات اترنے سے پہلے کی بات ہے تو اگر تورات میں اس قسم کی بات ہے یہودیوں تو فاتو بتورات فدلوہا لے رونا تورات پڑھ کے ہمیں کوئی ثبوت دو دلیل پیش کرونا جھوٹ بولتے ہو اللہ کے نبیوں پر پرانے کریم ان کی خواستیں ذکر کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے یہ ہیں ان کے جرائیں سورہ بقرہ آیت اکہ سٹھ موسیقی موسیقی آیت کا وہ حصہ میں پڑھتا ہوں جو محلی استشاد ہے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ ان پر اللہ کا یہ غزب اور یہ ذلت اور یہ محتاجگی اللہ نے کیوں ڈالی يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے تو میں نے ایک جرم یہ ذکر کیا یہاں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اسی طرح نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ دوسرا جوہ اور یہ آیت یہی ہے نبیوں کو قتل کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ کہ یہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحاق لفظ سمجھ میں آئے بغیر الحق تو کیا کوئی اس سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ حق پر نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے سوال سمجھے بغیر حق کے قتل کرتے تھے تو کیا ایسا کوئی حق ہے کہ نبی کو قتل کیا جائے حالانکہ اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی نبی کو قتل کرے مفسرین اکرام نے بہت ساری توجیحات لکھی ہیں جب ہم ترجمہ میں یہاں پہنچیں گے میں انشاءاللہ وہ ساری ذکر کروں گا لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ایک بغیر الحق کی قید اس لیے لگائی کہ ان کے ہاں بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ ان کے ہاں بھی کوئی جواز نہیں تھا کہ نبی کو وہ قتل کرتے ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ حق پرستوں کو بھی قتل کرتے تھے نمبر چار نبی تو نبی رہے حق پرستوں کو بھی قتل کرتے صورت آل امران آیت نمبر اکیس تیسرہ پارہ آل امران آیت نمبر اکیس اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اِنَّ الَّذِينَ بِالْقِسْتِ مِنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دیتے ہیں جو توحید کا پیغام پھیلاتے ہیں حکم دیتے ہیں توحید کا یہ انہیں بھی قتل کرتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو عذابِ عَلِيمٍ کی بشارت سنانی جی اسی طرح ان کا ایک جرم ہے وعدہ خلافی کرنا وعدوں کو توڑنا یہ ان کے جرائم میں سے سورہ نساء آیت ایک سو پچ پر اللہ فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِنْسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءِ ان پر یہ سزائیں کیوں آئی اللہ نے تور پہاڑ ان کے اوپر لاکھ ایسے کھڑا کر دیا مانتے ہو کے نہیں مانتے ہو اس سے پہلی آیت میں صاف لفظ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ تُورَا بِمِيْسَاقِهِمْ اے بِسَبَبِ نَقْزِمْ مِيْسَاقِهِمْ وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ نے تور پہاڑ جڑ سے اوکھیڑ کے اوپر لاکھ کھڑا کر دیا مانتے ہو کے نہیں کیوں کیا ان کا جن یہ تھا فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ پس بس اب اب توڑنے ان کے وعدے کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے اس کی کوئی پاسداری نہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے نبیوں کو بھی قتل کرتے نہ حاق ان کے جرائم میں سے نبیوں کی تقزیب کرنا کیا پہلا تھا کہ نبیوں پر جھوٹ بولنا دوسرا یہ بھی ہے کہ نبیوں کو جھٹلاتے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹ کہتے ہو سورت بائدہ آیت ستر لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ جب بھی ان کے پاس رسول آیا بِمَا ایسے احکام کے ساتھ لَا تَهْوَا أَنفُسُهُمْ جو ان کے دلوں کو اچھے نہ لگے ہاں ایسے احکام جو ان کے جی کو نہ بہائے تو کیا کر دیا فَرِيقًا كَذَّبُونَ نبیوں کے ایک جماعت کو کیا کر دیا جُٹلا دیا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور ایک فریق کو قتل کر دیا ان کے جرائق میں سے ایک ہے حق چھپانا یہ بھی ان کی بیماری چھے چونکہ کتاب مل گئی چھے نہ عالم بھر گئے چھے نہ مولوی چھے نہ تو اپنے پیٹ کیلئے حق چھپا بھی لیتے تھے سورة البقرؐ آیت ایک سو انسٹھ ایک سو انسٹھ آیت اِنَّ الَّذِينَ يَبْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْغُدَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا وُلِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ بے شک وہ لوگ اِنَّ الْبَيِّنَاتِ جو چھپاتے ہیں مِنَ الْبَيِّنَاتِ مَا وہ جو ہم نے نازل کیے ہیں واضح دلائے وَالْغُدَاءُ اور ہدایت کی باتیں یعنی کتاب و سنت کو چھپاتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا وُلِلْنَّاسِ بعد اس کے کہ ہم نے انہیں بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں یہی لوگیں لانت کرتا ہے اللہ ان پہ اور لانت کرنے والے بھی ان پہ لانت کرتے ہیں تو حق چھپاتے تھے اسی طرح سورہ بقرہ ایک سو چورت تر اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِينًا اُلَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُورِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِعَامَةِ وَلَا يُزَكِّئِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب سے وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں لیتے ہیں مال تھوڑا سا اُلَائِكَ یہی لوگ ہیں نہیں برتے یہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا رحمت کی قیامت والے دن اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو ان کی بیماری حق چھپانے کی تھی یہ مرض آج بھی لوگوں پہ ہیں صوفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَن فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيْهِ شَبَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَمَن فَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فَفِيْهِ شَبَهُمْ مِنَ النَّصَارَانَ جو ہمارے علماء میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ دیکھو کہ ان میں یہودیوں والی عادتیں آ جائیں حق کو چھپانا جھٹلانا انکار کرنا حق کے لئے مسئلے کو دبانا مال لے لیا حق کو دبا دی اور مال لے لیا اور جو ہمارے عبادت گزار ہیں آپ اجزاہد ہیں ان میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان میں عیسائیوں والی عادتیں آ جائیں تو انشاءاللہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا قول لکھا ہے سفیان ابن اولینہ کا رحمہ اللہ مَن فَسَدَ مِنْ غُلَمَاءِنَا فَفِيْهِ شَبَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فَفِيْهِ شَبَهُمْ مِنَ النَّصَارَانَ تو ان کے جرائم اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ مومنوں کو برا بلا کہنا تکلیفیں دینا آج تک پوری دنیا میں یہود سے مسلمانوں کو کتنی عذیت ہیں یہ ایک کا کام ہے سورہ آل عمران آیت 186 وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا اَذَنْ كَسِيرًا اللہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَا البتہ ضرور و ضرور سنوگے تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا اَذَنْ كَسِيرًا بہت زیادہ عذیتناک باتیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہود نے کتنی عذیتناک کام کی ان سے آپ لوگوں کو عذیتیں پہنچیں گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے فرمایا اِن تَصْبِعُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ڈٹ جاؤ اور تقوہ اختیار کرو ان کی باتوں کی پروانہ کرو تَصْبِعُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ حمت کے کاموں میں سے کیسے اللہ حوصلہ بڑھا رہا ہے آپ پہلے بتا دیئے یہ آئیں گی ڈٹ جاؤ اللہ تو یہود کا رد قرآن کریم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ان کے کفر کی وجوہات ذکر کی اور ان کے خبائز ذکر کیے اور ان کو زواجر سنائے کبھی دنیاوی عذاب سے ڈرائے کبھی اخروی عذاب سے ڈرائے اب غیر منقادین میں سے کتنی گروہ پڑھ لی ہے تیسرہ گروہ کونسا ہے النصارہ اہل کتاب کا یہ دوسرا گروہ کیا ہے نصارہ قرآن ان سے خطاب کرتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلواتے ہیں اور انجیل کو ماننے والے کہلواتے ہیں انجیل چار ہیں اناجیل اربعہ کا آ جاتا ہے یہ چار کیوں ہیں ابھی تک ان کو کسی شخص کے پاس یہ ثبوت نہیں کہ ان چار میں سے عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والا انجیل با سند یہی ہے یہ نہیں ثابت کرسے یہ خاصیت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہمارے دین میں نبی تک جو بھی بات جائے گی وہ با سند جائے وہ جتنے بھی اقوال عیسیٰ علیہ السلام کے نقل کریں چاہیے یہودی موسیٰ علیہ السلام کے نقل کریں وہ اس کی سند موسیٰ علیہ السلام تک یا عیسیٰ علیہ السلام تک ثابت نہیں کرسکتے یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ لڑیاں میں محفوظ ہیں اگر کہیں اونچ نید کسی راوی میں آئی بھی ہے تو وہ بھی بتائی ہے کتنا محفوظ دین ہے قرآن محفوظ ہے قرآن کی وجہ سے قرآن کی تشریح بھی محفوظ ہے جو حدیث ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام یہ ہے یہ لکھ لو میری بات قرآن محفوظ بنایا تو قرآن سے مطالب جو قرآن کی تشریح ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے جرحہ و تعدیل سے اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ جرحہ و تعدیل اور رواق کی جانچ پڑھتا ہے یہ اصولِ حدیث کا جو فن ہے یہ نبی کا موجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسرا گروہ جو تھا وہ کونسا ہے نصارہ میں نے کہا انجیل کتنے ہیں انجیلِ اربعہ انجیلِ مطعہ انجیلِ لوقعہ انجیلِ یوہنہ انجیلِ یونس مطعہ کتنے ہیں لیکن اگر پوچھا جائے دنیای عیسائیت سے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی انجیل تھی وہ نسخہ ہے دکھاؤ وہ نہیں لکھا سکتے اصل نسخہ اور علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سے کیا کہ ہر سال انجیل کا نیا ایڈیشن لیتا رہا کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے ان کو ہر سال انجیل کا نیا ایڈیشن لیتا رہا تو کئی سالوں کے ایڈیشن دیکھیں ہر سال والے میں تحریف اور ترمیم تھی آج تک کرتے آئے تو قرآن کریم ان پر رد کیسے کرتا ہے ان کی خباستیں اور ان کے کفر کی وجوہات ذکر کرتا ہے نمبر ایک ناحق جگڑا کرنا یہ ان کی بیماریاں ہیں جرائم ہیں آل امران آیت نمبر پینسٹھ تیسرا پارہ سورت آل امران آیت نمبر پینسٹھ چھے آسٹھ یا اہل کتاب لمطحہ جونف ابراہیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعدہ افضا تاقلون یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر جگڑا ہو رہا ہے مسلمانوں سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے دین پر ہیں حالانکہ دونوں غلط کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے پہلے گزرے تھے دونوں غلط کہہ رہے ہیں دونوں غلط جگڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزرے ہیں تو قرآن کہتے ہیں یا اہل کتاب او اہل کتاب لِمَتُ حَاجُن فِي عبراہیم کیوں جگڑتے ہو عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ وَمَا أُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ اِلَّا مِن بَعْدِهِ فَلَا تَعْقِلُهُمْ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ تو ان کے بعد اُتْرِی ہیں یا ایسا یہ کوئی جیالہ اٹھ کے کہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ پیپلز پارٹی کے تھے تو آپ کیا کہیں گے بھائی بہت بات میں بنی وہ پہلے گزریں یا اس سے بھی کسی اوپر آدم کو لے لیں تو فرمائے وَمَا أُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ اِلَّا مِن بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ عقل نہیں ہے تمہارے اندر حَا أَنتُمْ حَابُ لَائِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَا تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جس کا تھوڑا بہت علم ہے اس میں بھی جگڑ رہے ہو جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جگڑ رہے ہو ناحق جگڑے کرنا یہ ان کا شیوہ ہے نمبر دو رہبانیت درویشی اختیار کرنا ہے یہ عیسائیوں کا شیوہ رہا ہے اب رہبانیت کیا ہے ترکِ دنیا کیا بلکل دنیا سے الگ تھالگ ان کے راہے شادی باتی بھی نہیں کر دیتے بھئی یہ تارے کے دنیا ہے شادی کرنا تو یہ دنیا داری ہے ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں تو بات نہیں جو مرضی یہ کرتا دنیا سے الگ تھالگ حافظ اپنے حجر اسقلانی رہے محلہ کا ایک واقعہ یاد آگیا آپ کو اللہ نے مال دیا تھا حافظ اپنے حجر اسقلانی آپ کی عادت تھی جب اس طرح گھومنے کیلئے نکلتے تو شاگردوں کے ساتھ نکلتے اور اپنے علیہ بھی نیا سوت خریدتے اور اپنے شاگردوں کیلئے بھی ایک ایک نیا نیا سوت خریدتے تو جب استاد نے بھی بہترین سوت پہنا ہو ہیں شاگردوں نے بھی نئے کپڑے پہنے اور ساتھ جا رہے ہیں بڑے تھاٹ باٹ کے ساتھ تو ایک راہب نے دیکھا ان کو ماشاءاللہ امام صاحب بڑے اتنے خوبصورت کپڑوں میں لش پش اور شاگردوں کے ساتھ رونق میں آ رہے ہیں تو اس نے اپنے اس عبادت خانے سے جان کی اور ایک اعتراض بھی جھڑ دیا وہ اعتراض کیا ہے کہنے لگے امام صاحب آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الكافر دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میری حالت دیکھ لوں میں سوکہ سڑا ہوئے در فرانے کپڑوں میں راہے میں بادت کر رہا ہوں اور آپ نے تو اتنا علی شان لباس پہنا ہے تو لگتا ہے دنیا آپ کے لیے جنت ہے اور قید خانہ تو میرے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے حق پر تو میں ہوں پتہ نہیں طالب علم سوال سمجھیں کہ نہیں سمجھ میں آیا جواب سنیئے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے امام صاحب نے کہا پادری جی یہ میرے نبی کا فرمان ہے اس کا مطلب بھی مجھ سے سمجھو آپ کو نہیں آیا کہ سمجھ نے کہا سمجھاؤ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے مومن کو جو مرنے کے بعد جنت ملے گی اس نسبت سے دیکھا جائے تو دنیا میں اس کے لیے جیل خانہ ہے مرنے کے بعد اللہ مومن کو جو جنت دے گا اس نسبت سے دیکھا جائے تو دنیا اس کے لیے کیا ہے جیل خانہ ہے اور مرنے کے بعد کافر کو جو تکلیفیں ہوں گی جو عذاب ہوں گے اس نسبت سے دیکھا جائے تو دنیا کافر کے لیے جنت ہے سمجھنا ہے بچ اللہ کیونے میں راہب تھے قرآن کیاتا ہے سورہ حدیم اللہ سورت الحدیر آیت نمبر ستائیس پارہ بھی ستائیس ہے ورہبانیتن ابتدعوها ما کتبناہا علیہم اللہ ابتغاء رزوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فما رعوها حق رعایتها فرمایا ورہبانیتن ابتدعوها اور وہ رہبانیت جو انہوں نے خود سے گھڑ لیجی ما کتبناہا علیہم ہم نے یہ ان پر لازمہ نہیں کی اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کونے میں بیٹھ کے ہو ہو کرنے شروع ہو جاؤ اور باقی دنیا پل کو تر کر دو اور یہ چیزیں تارے کے دنیا ہو جاؤ میں نے نہیں فرض کی تو انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا ابتغاء رزوان اللہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سارا کو چھوڑ چھاڑ دیا ہے لیکن اللہ نے اوپر سے یہ بھی سوال کر دیا کہ فما رعوها حق رعائت پہلے خود گڑی ہے اور پھر اس کی رعائت بھی نہیں رات سکے تارے کے دنیا ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور پھر اس کی بھی رعائت اس میں بھی مال بھی لوٹ جاتے تھے فقیر دنیا داروں کا اور بغیرہ بغیرہ اور بھی بہت سارے کام ہو جاتے تھے ان سے شادی نہیں کرتے تھے نا ہاں آپ سمجھ گئے ہیں تو رعائت نہیں کی اس کی جس طرح رعائت کرنے کا حق تھا ان کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے نہیں عادل منکر نہ کرنا برائیوں سے نہ روکنا جو جتے لگے دے لگا رہے ہیں جو لگا ہوا ہے جیسے بھئی بھئی لگا رہے ہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ ان کا نظریہ تھا قرآن ان کا یہ جرم بتاتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر اناسی ایک کم اسی مل گئی جگہ ہے چھٹا پر آخری صفحہ ہے کانو لا يتناہونا ان منکرن فعلوہو کانو تھے وہ لا يتناہونا نہیں منہ کرتے ایک دوسرے کو ان منکرن برائی سے فعلوہو جو کرتے لبیسا ما کانو یفعلون بہت ہی برائی جو وہ کرتے ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے منہ نہیں کرتے تھے یہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ خاموش ہیں لا يتناہونا کا منہ امام نصفی کرتے ہیں اور امام نصفی رحم مولا کا جیب بات ذکر کرتے ہیں تفسیر نصفی مدارک وہ فرماتے ہیں فیہ دلیل علا ان ترکن نحی عن المنکر من العظائم یہ آئت بتلاتی ہے کہ نحی عن المنکر کو ترک کرنا یہ کبیرہ بناہوں میں سے ہے یہ فریضہ ہے علماء کا نحی عن المنکر کرتے رہے ایک شخص بڑے اچھے مشورے دے رہا تھا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب عمر بالمعروف کیا کریں نہیں عن المنکر کی طرف نہ جاؤ میں نے کہا کیوں کہتا ہے جی مسئلہ یہ جب عمر بالمعروف ہو رہا ہے تو نہیں عن المنکر خود بخود ہوتا جائے میں نے کہا کمال ہے خود بخود ہوتا جائے گا قرآن نے دونوں کو الگ مستقل ذکر کیا ہے عمر بالمعروف الگ کرو گے اور نہیں عن المنکر الگ کرو گے اور نصارہ کی ایک بیماری اور ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ مکہ کے مشرقین سے مل کر مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتے تھے ان سے دوستیاں تھی جو بد پرست ہیں یہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں انجیل ماننے والے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں اور دوستیاں کن سے ہیں مشرقین سے ہیں اگر تم اہل کتاب ہو تو کیا انجیل میں میرے پیغمبر کے تذکریں نہیں ہیں لیکن یہ ان کا جرم تھا سورہ مائدہ آیت نمبر اسی ترہ کسیرم منہم یتولون الذین کفرون لبیس ما قدمت لہم انفسوہم انسخت اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون تو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو جو دوستیاں کرتے ہیں یا تولونا کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ مکہ کے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں اگر یہ اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھتے اور جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے تو یہ مکہ کے ان کافروں سے دوستیاں نہ کرتے جو اس نبی کی طرف اتارا گیا یہ ان کو دوست نہ بناتے ہیں دین میں بٹت ایجاد کرنا یہ بھی نصارہ کا جرم ہے سورہ نساء آیت 171 یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم او اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو نہ کرو اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اپنے دین میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور نہ کہو اللہ پر مگر مناسب بات اللہ کی تو لا تغلو فی دینکم یہ غلو یہ بدت غلو ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا نہیں بتلایا یہ وہ دین سمجھ کے کر رہے یا دین سمجھ کے بتلا رہے ہیں لوگوں کو یہ غلو ہے یہ غلو نہ کرو تو آپ کہیں گے یہاں نصارہ سے کیسے خطاب ہے یہاں تو اہل کتاب ہیں تو تسحیل امام ابن جزئی کی تفسیر ہے دو جندوں میں تسحیل لابن جزئی اس میں وہ فرماتے ہیں فَالْلَفْزُ اَهْلِ الْكِتَابِ غُمُومٌ یہ عام ہے جُرَادُ بِهِ الْخُصُوصِ فِي النصارہ لفظ عام استعمال کیا ہے لیکن ادھر مراد کیا ہے نصارہ مراد ہے اور امام سیوتی اپنی تفسیر در منصور میں مانا کرتے ہیں لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اے لَا تَبْتَدِغُو فِي دِينِكُمْ لَا تَبْتَدِغُو فِي دِينِكُمْ اپنی دین میں بدعات نہ بناو یہ ہو گیا نصارہ کا راتح اب چوتھا گروہ ہے منقادین کا منافقین کون؟ ہاں جی منافقین کون لوگ ہیں؟ امام ابن کسیر فرماتے ہیں المنافق کرتا کچھ ہو وَسِرُّهُ عَلَانِيَتَهُ اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ ہو پھر اس نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی نفاق اعتقادی اور نفاق عملی تو اس اعتبار سے منافق کی بھی کتنی قسمیں ہو گئیں منافق اعتقادی اور منافق عملی منافق اعتقادی وہ ہے جس کا اندر کفر ہو بظاہر ایمان اندر سے کافر ہو اوپر سے ایمان کا اظہار کریں اور منافق عملی وہ ہے جو اندر سے بھی مومن ہو لیکن اعمال منافقوں والے کرے کام منافقوں والے کرے کافر نہ ہو وہ مومن مسلمان ہو لیکن کام کس والے کر جائے منافقوں والے کر جائے یہ گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں لیکن گناہ کبیرہ میں اس کی وضاحت کیلئے ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت منافق سلاس کتنی نشانییں منافق کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا بعد اخلافہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اب اگر آپ سے کسی شخص نے آج آنے کا وعدہ کیا نہیں ہے کل سلا جاؤں گا تو کیا وہ کافر ہو گیا لیکن یہ عمل منافق یہ گناہ کبیرہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانہ ازا تو منہ خانہ تو امانت میں خیالت کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا یہ عمل اس کا منافق والا یہ منافق عملی ہو جائے بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ازا حد دسا کذب اب وضاحت ہوئی منافق عملی اور منافق اعتقادی اعتقادی جس کا عقیدہ کفر والا ہو بظاہر ایمان لائے ہو قرآن ان پہ رد کرتا ہے اور قرآن عملی منافقین پہ بھی رد کرتا ہے اسلام کو جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا شاید کسی نے پہنچایا ہو منافق منافق مکہ میں نہیں تھی یہ یاد رکھی منافقین مکہ میں نہیں تھی سختی تھی تکلیف تھی منافقین کدھر پیدا ہوئے مدینہ میں مدینہ میں پیدا کیوں ہوئے کیسے ان کا آغاز ہوا یہ بھی سن لی مدینہ میں پانچ قبیلے تھے بنو نظیر بنو قینقا بنو قریزا عوس خزرج کتنے قبیلے تھے بنو نظیر بنو قینقا بنو قریزا عوس اور خزرج شاو عاش بچہ یاد رکھتا ہے کتنے قبیلے پانچ قبیلے اب بتا رہا ہوں منافق کیسے پیدا ہوتے ہیں ان پانچ قبیلوں نے مل کے میٹنگ کی کہ ہم پانچ قبیلے ہیں ان کے لئے کوئی لیڈر ہو اپنا بادشاہ بناتے ہیں وزیراعظم بناتے ہیں تو سب نے مل کے اتفاق کیا کہ پانچ قبیلوں کا سردار لیڈر ہم بادشاہ مقرر کرتے ہیں عبداللہ بن عبی ابن سلول کو عبداللہ بن عبی ابن سلول اس کو مقرر کرتے ہیں اتفاق اتفاق ہوگئے اب تاج پوشی کے لئے آرڈر بھی دے دیا گیا کہ سنے رہے کو کہ تاج بنا سونے کا زہر بات تقریب حلب برداری ہوگی تاریخ بھی تیہ ہوگئی فلاں تاریخ کو فلاں بندہ منصف پہ آ جائے گا عبداللہ بن عبی پانچ قبیلوں کا لیڈر سردار بادشاہ بن جائے گا ادھر یہ تیاریاں جاری تھی کہ اسی دوران نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ گئے جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے لوگ سارے جمع ہو گئے نبی علیہ السلام کے ارمگر وہ تاج بوشی کی تقریبی دیس میں وہ سارے جو دلہ بن عبی کی تھے وہ چکنا چور ہو گئے اس کی لیڈری خاک میں مل گئی اب اس نے سوچا کہ دو راستے ہیں حسد پیدا ہوا ہے سوچا دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ اس شخصیت کے آنے سے میری سرداری ختم ہوئی ہے تو لڑو کھل اتنا اتنا تھا کہ سارے لوگ تو ان کے اردگر جمع ہیں ایسے تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا انتقام نہیں لے سکتا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں بھی جس طرح باقی لوگ ان کے پاس جا چکے ہیں میں بھی ان میں جا کے بیٹھ جاؤں جی میں بھی تابدار انظر سے پکا مشر کافر یہودی اور اوپر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کروں گا اور اندر رہ کے ان کی جڑے کٹوں گا اور انتقام کی وہ آگ بجاؤں گا کوئی سمجھ میں آرہا ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور دوستو وہ کون سا موقع ہے جس نے ہاتھ سے جانے دیا ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کا تو اپنے آپ کو تعبیدار ظاہر کر رہا تھا برائے راس آپ پہ تو کچھ نہیں اچھال سکتا تھا تو نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تحمت لگانے والا بدبخت بھی یہی ہے کہ نبی کی سب سے محبوبہ بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگانے والا بھی یہی تھا اور پھر یہی ہے وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو قتل کرنے کی بھی سازش بنائی یہی وہ بدبخت ہے جو مسلمانوں کی مسجد کے خلاف مسجد زرار بھی بنائی ادھر مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ سلام سے افتتا بھی کروا دیں گے اور جب نبی علیہ سلام افتتا کر چلے جائیں گے لوگ مطمئن ہو جائیں گے مسجد اپنی ہے اندر بیٹھ کے سر مسلمانوں کے خلاف میٹیں کریں یہی وہ لوگ تھے جو عین میدان جن میں نبی علیہ سلام کا ساتھ چھوڑ کے باگے تاکہ حسنی شکست ہو پس تو ہو جائیں اہد کے میدان میں میری رائے پہ عمل نہیں ہوا چلو جی واپس چلتے ہیں تو قرآن کریم ان کی خباستیں اور ان کے اوصاف خبیصت ذکر کرتا ہے قویحہ تو وہ انداز کیا ہے قرآن کا سنی ذرا سور بکرہ کے پہلے بیس آیتوں میں پہلے بیس آیتوں میں چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے موضوب علیہم اور ظالین کے اوصاف بیان کیے جب منافقین کی باری آئی تو اللہ نے کئی مثالوں کے ساتھ تیرہ آیتیں لگا دی تیرہ منٹوز آف تاکہ ان کو خوب سمجھ لو بات سمجھ میں آ رہی ہے سورت توبہ اس ایک سورت میں 63 علامتیں اور اوصاف منافقین کے ذکر ہیں کتنے اوصاف 63 اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ 63 اوصاف یہ بھی ایک علامت ہے اشارہ ہے کہ میرا پیغمبر آپ کی عمر مبارک کتنی ہے 63 سال منافقین کی علامتیں کتنی ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے جتنے تک آپ کی زندگی ہے ان سے واسطہ اور پالا پڑھتا ہی رہے یہ نہیں ختم ہونے یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ لگے ہی رہیں گے جدر برزی یہ چلے جاؤ آج بھی دیکھ لو ہر جگہ آپ چلے جاؤ اگر مخلصین ہوگے تو وہاں منافقین کا کردار ادا کرنے والے بھی ضرور ہوں یہ نہیں ہو سکتا آپ کا والا ان سے نہ پڑھے ان کے اوصاف قرآن چند میں ایک ذکر کرتا ہوں نمبر ایک دو کے باز سورہ نسان آیت نمبر ایک سو تریالیس بیالیس تریالیس 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 میں آیت پڑھتا ہوں پھر آپ اس پہ غور کیجئے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَرْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَالِكِ لَا اُلَا 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 وَمَنْ يُغْلِلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا پیشت منافقین یخادعون اللہ اپنے خیال میں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ خادعوهم حالانکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے تو اس ایک آیت میں ان کی کتنی علامتیں دھوکہ دیتے ہیں یخادعون اللہ ایک نشانی اِذَا قَامُوا اِلَا الصَّلَا تِقَامُوا کو سَالَا منافق کی ایک اور نشانی سستی اس پہ اتنی چڑھی ہوگی کہ جب نماز کیلئے اٹھے گا بھی نہ تو ایک گھنٹہ لگائے گا ایسے ایسے کروٹیں بدل بدلتے بدلتے موت پڑے گی جادہ ہو گئی گھنٹہ پہلے بڑی سستی کے ساتھ پھر جا کے چلو جی اٹھنا پہی جائے اٹھ جائے گا وشوب جائے گا اس کے بعد پھر پڑتے ہیں مرتے سکھیں جان پھر مردوں پر یہ موت پڑے گی کیوں اندر سے کیا ہے کالا ہے نا تو ایک دوسری علامت یہ تیسری اگر کوئی کام کرے گا بھی تو دکھاوا جس کام میں دکھاوا ہوگا نا ریاکاری وہ تو قرآن کہتا ہے یوراؤون الناس اس کے ایک آیت میں یہ لہو ہے یوراؤون الناس آپ دیکھیں گے لو پکہ چل جائے ماشاءاللہ یہ تو درجہ ہی پریزگار ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تُسَنَا لَا نَوْلَا لَا نَوْلَا لَا سِيَا عَا بْرَئِنَا یہ بھی لوگ دیکھیں یہ بیج بیج میں بھائی جب آپ کو حق کا پتہ چل گیا ہے تو اب ادھر ادھر ہونے کی کیا ضرورت ہے اب ایک فیصلہ کرو اللہ منافق کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ آسان کام ہو تو وہ آپ کے ساتھ کر جائے گا لیکن اگر کئی مشکل آ جائے گی اس میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا مر جائے گا نہیں جائے گا ہاں مثال ہوئی یہ نا بندہ کسی نے کہا کہ بھائی روزہ رکھتے ہو نماز پڑھتے ہو نہیں اچھا روزہ رکھتے ہو نہیں کہ اچھا سہری اور افتاری کرتے ہو کوئی کافر تو نہیں ہوں کہ افتاری بھی نہ کرو نہیں سمجھا ہاں افتاری بھی نہ کرو مہ آسان کام جو اس کی مرضی ہے اس میں آپ کے ساتھ چرپ پڑھئی ہے مشکل میں نہیں قرآن کیا کہتے ہیں سورہ توبہ آیت بیالیس با سٹھ با سٹھ فرمائے لوکان ارزاں قریباً و سفراں قاسدہ ہاں لوکان سفراں قریباً لوکان ارزاں قریباً و سفراں قاسدہ اگر ملنے والا نفع قریب ہو سفر بھی آسان ہو تو لگتا بھانگو کا آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے اور اگر فائدہ بھی نہ ملتا ہو کچھ اور سفر بھی مشکل کا ہو پھر آپ کا ساتھ بھی دیں گے چھوڑ جائیں گے یہی سورت توبہ آیت با سٹھ یہی ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ قسمیں اٹھا جی بیالیس بیالیس آیت نمبر با سٹھ نہیں بیالیس ہے تو کیا کہیں گے سَيَحْلِفُونَ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی کہ جی ساڑھی عمتنی پرشانی ہے عمتنی طاقت نہیں ہے ہم نے لَوِسْتَطَعْنَا اَگَرْ اِسْتَطَعْتَوْتِي لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے لیکن قرآن اسی آیت کے آخر میں کیا کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ تَقَاذِبُونَ جھوٹے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا کے جان چھوڑاتے ہیں یہ ان کی علامات ہیں اور بھی بہت ساری علامات ہیں اب قرآن کریم کے مخاطبین میں سے ایک گروہ تھا منقادین جس کی تشریح رہ گئی تھی ٹھیک ہے نا غیر منقادین کتنے سے کون کون سے ٹھیک ہے جی اب منقادین فرما بردار فرما برداروں کا ذکر مومنوں کا ذکر جب قرآن کرتا ہے یہ کس انداز سے کرتا ہے ان کے لئے بشارتیں جنت کے تذکرے معافیوں کے تذکرے رب کے انعامات کے تذکرے ان کو بہادری دلانا اور اگر کہیں سستی آئر میں تو ان کو تیز کرنا کبھی کبھی ان کو بھی ڈانٹ دینا ان کا ذکر قرآن کرتا ہے سورة الفاطر آیت بتیس سورة یاسین سے پہلے بائیسوہ پارا سورة فاطر آیت نمبر تیس بتیس آیت نمبر بتیس سنیے ذرا ثمہ اورسنالکتاب اللذین استفعینا منہ عبادینا منقادین کا ذکر ہے فرما برداروں کا فرمایا ثمہ اورسنالکتاب اللذین استفعینا پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان چنے ہوئے بندوں میں سے آگے کتنے گروہ ہیں جو وارثانے کتاب ہیں تین قسمیں ذکر کی ہیں کتنی فمنہم ظالم لنفسی کچھ تو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں یعنی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں ومنہم مقتصدن کچھ درمیانہ روی والے ہیں ومنہم صابق مب الخیرات کچھ پہلے نمبر پہ ہیں نیکیوں میں سابق ہیں سب قتلے جانے والے ہیں اب ان تین گروہوں کا نتیجہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے ان تینوں گروہوں کا ذکر جب اس آیت میں کیا یہ آیت بھی تلاوت کی اور تلاوت کے بعد کیا فرمایا قارا قبل کے ہاں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں حضرت عمر نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرمایا قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے سابق ہے وہ تو ہے اس وقت لے جانے والے اور جو میانہ روی والے ہیں درمیانے دیسوں کے ہیں یہ بھی نجات پا جائیں گے وَظَالِمُونَا اور جو ہم میں سے اپنی اوپر گناہ ہوئے ہیں ان سے لیکن ہے منقع مومن ہے وہ واحد ہے تو فرمایا مغفور اللہ بخش دیا جائے گا یعنی کامیاب تینوں ہیں جنت تینوں کے لئے تو ان کے تذکرے جب قرآن کرتا ہے تو آگے جب جنت کی ذکر آئیں گے تو ہم کبھی مشارتیں آئیں گی ٹھیک ہے نا کبھی ان کے لئے تشجیح آئے گی کہ اللہ ان کو بہادر کرتا ہے کبھی ان کو ترغیب دے گا خرج کرنے کی اور کبھی سستی کے اوپر کاہلی کے اوپر ڈانٹ بھی کرے گا اللہ رب العالمین تو یہ چار طبقے ہم نے پڑھ لیے جو مخاطبین قرآن ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے مقاسد قرآن کیا وہ مقاسد قرآن چار کو اصول مهمہ چار کو اصول ممدہ کہتے ہیں آٹھ مضامین قرآن ذکر کرتا ہے چار اصول مهمہ چار اصول ممدہ اصول مهمہ اصبات التوحید اصبات الرسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور چار ان کی امداد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم آداء انشاءاللہ العزیز کل کوشش میں کروں گا کہ یہ مقاسد اس سے بھی ہم نکل جائیں اور کچھ استلاحات اس سے گزریں اور تاکہ ہم درس کا آغاز کریں ویسے تو بہت تفصیل ہے لیکن وہ تو اگر ہم بیس دن بھی لگے رہے ہیں تو شاید ختم نہ ہو تو ہم کوشش کریں گے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو مسلسل لگے رہے ہیں اور جب اصول سے سر اٹھائیں تو رمضان آ چکا اور پھر ہم ایک سو بیس کی سپیر سے جا رہے ہوں سمجھ بھی کچھ نہ آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم اسے مکمل ہو جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی کھول دے جب آپ کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا سب کچھ آسان ہو جائے گا سینہ تنگ پڑ گیا کچھ نہیں سمجھ نہیں آئے